اسلام علیکم میڈیر ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کوئلہ کڑاہی کوئلہ کڑاہی کھانے کے لیے دھابے پہ جانے کے ضرورت نہیں گھر میں بھی ایزلی بنا سکتے ہیں کیسے بنتی ہے دیکھیں بہت سمپل ہے کڑاہی میں میں نے تیل گرم ہونے کے لیے چولے پہ رکھ دیا ہے ساتھ ہی ایک کوئلہ بھی میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے کوکنگ آئل کی کوئی خاص میئرمنٹ نہیں ہے اس گوشتو فرائی کرنے کے لیے زیادہ آئل استعمال ہوتا ہے جیسے ہی آئل گرم ہوا اس میں میں نے ڈیٹ کلو کے قریب تقریباً چکن اچھی طرح ساف کر کے ڈال دیا اور تقریباً ون ٹیبل سپون بھار کے نمک بھی ڈال دیا ہے اور تقریباً تیز آنچ پہ ہم اس گوشت کو دس سے پندر منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کریں گے کوئلہ کڑاہی میں بلکل بھی زیادہ مسالے استعمال نہیں ہوتے اس میں سمپل سے نمک کالی میچیں اور ٹیماتر میں انگریڈینٹس ہیں پھر ایک ٹیبل سپون بھار کے ادر کلسن کا پیسٹ میں نے ڈال ہے اور پھر اس کو ساتھ ہم فرائی بھی کرتے جائیں گے اچھا بلیک پیپر شروع میں بلکل نہیں ڈالنی بلیک پیپر بلکل ہم انڈ میں ڈالیں گے کیونکہ شروع میں ڈالنے سے کڑاہی کا کلر بہت زیادہ بلیک ہو جاتا ہے تو انڈ میں ڈالیں گے تو کلر بہت ہی خوبصورت و فرش رہے گا اور اس میں جو مین چیز نیکسٹ ہم استعمال کریں گے وہ ہے ٹیماتر تقریباً 1 کیجی کے قریب ٹیماتر ہیں بڑے سائز کے 6-7 بڑے ٹیماتر لیے ہیں ان کو دو حیصوں میں کاٹ لینا ہے اور وہ ہم اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں گے دس منٹ کے لئے ڈھکن بند کر دیں گے اور اسی میں ہمارا چکن بھی گل جائے گا دس منٹ کے بعد ڈھکن اٹھائیں گے دیکھیں ہمارے ٹیماتر بھی بہت اچھی طرح سافٹ ہو چکے ہیں چھلکی اوپر سے ریموف کرنے ہیں ایکشرا آئل ہم نے پہلے ہی نکال لینا اس کا جتنا زیادہ آئل ڈال کے ہم نے چکن فرائے کیا تھا اور پھر اس کو اس طرح اچھی طرح سے میش کرنا ہے اور اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک کہ ہمارا یہ ٹیماتر کا سارا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا اب تقریباً 1 ٹیبل سپون کالی میرچ یعنی بلیک پیپر میں ڈالوں گے اور ساتھ ساتھ اس کو بھونوں گی اچھی طرح سے ہم نے یہ پانی ڈرائے کرنا ہے خوش دوانا شروع ہوگی یہ ماشاءاللہ سے زبردست جیسے ہی پانی ڈرائے ہوگا یہ ہم نے اپنی سبس میچیں ڈال دی ہیں آئل سپرٹ ہو چکے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری کوئلہ کڑا ہی تقریباً ریڈی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک عدد کوئلہ جو ہم نے چولے کے اوپر رکھا تھا اس کو لینا ہے اور ایک کوٹوری راکے اس میں کوئلہ رکھنا ہے اور اس پہ ایک چمچ آئل ڈالنا ہے اور اس کو دھوئے کا بھگار دینا ہے میکسیمم ایک منٹ کے لیے اور کام از کم پندرہ یا بھی سیکنڈ کے لیے آپ اس کو دے سکتے ہیں جتنا فلیور آپ کو پسان دو اور اس کو گارنش کریں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیر